السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں رانہ محمد علال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرمجو ٹی وی بیٹا دیکھیں جیسے جیسے میں نے کہا تھا کہ ویپر کینسل ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کینسل ہونے جا رہے ہیں پندرہ جون تک جو ہیں پکمل طور پر ملتوی ہو چکے ہیں شفقت محمود جو ہے ان کی بریس کانفرنس بھی آگیا یہ آگیا آپ ساری سننے جی کا تو دیکھ سکتے ہیں بیٹا تمام جتنے بھی چینل دینا سب کے سب ڈیٹ شیٹیں دے رہے تھے اور میں اس ٹائم ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ سٹوڈنٹس کے پیپر کینسل ہونے چاہیے کیونکہ اس وقت کا تقاضہ ہے اور سٹوڈنٹس کی تیاری نہیں ہے یہ ٹائم مل گیا تو بیٹا اب آگے دیکھ سکتے ہیں ٹائم تھوڑا سا مل گیا ہے اب انہوں نے ایک وارننگ اور دے دیا ہے نہیں وہ کہا ہے کہ بھئی ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن فیلال آگے ہم پتہ کروائیں گے پھر وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ ایک مکمل طور پر ریویو دوں گا تو ہے لیکن یہ پکی بات ہے کہ پندرہ جنوری تک جو ہے آپ کے پاس پندرہ جون تک مکمل طور پر پورے پاکستان کے اندر پیپر جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں اور یہ بیٹا آپ لوگوں کے لئے خوشی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہم نے میں نے بار بار بنائی ہے ویڈیو یہ بہت زیادہ اور بھی لوگوں نے بنائی ہے اور یہ ان تک یہ بات پہنچی ہے اور آپ لوگوں کا کام ہو گیا اور کیونکہ ضروری تھا اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو کرونا کے علاہات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں انڈ اور یہ سٹوڈنٹس کے حق میں ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا بس یہ ہے کہ اب آگے اگزیم جو ہے پندرہ جون تک تو ہو گیا اب دیکھیں آگے جاتے ہیں وہ بھی ہے پرابلم ہے تو بڑا یہ خیر یہ چیز چلتی رہے گی انشاءاللہ جو بھی ہوگا لیکن آپ ذرا سننے شفقت محمود کے ایک بار پھر آپ کو خود انتاظہ ہو جائے گا جو کیا لیا اور یہ فیصلہ متفقہ بہت زیادہ جہاں جہاں زیادہ انفریکشن آیا سے بڑا کرنا ہوگا تو یہاں سے ایک فیصلہ بڑا کیا لیا اور یہ فیصلہ متفقہ طرح پر ساہر بسرا اور چیئرمن راستر رومر کے سدارت میں فیصلے ہوئے کہ مل جون تک یعنی کہ پندرہ جون تک سارے کے سارے انتحان جو آیا ہے وہ کیسے ہو جائے یعنی کہ آج سے دیکھیں پندرہ جون تک کوئی بھی انتحان جو ہے نہیں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9,10,11 کے انتحانات میری کے آخر میں شروع ہوئے تھے اب وہ بزید بتوی ہوگے اور وہ پندرہ جون تک کوئی تحانی ہوگا اور پھر حالات کا جائزہ دے رہے ہیں اور اس کے بطابق میری میں یا تیسے وقت میں دوبارہ بیماری کا جائزہ دے کے فیصلہ کیے جائے کہ ان کو انتحانات کو اور اگرے رہے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جون پندرہ کے بعد تیارہ شروع ہوتے رہے تو ہو سکتا ہے وہ جولائی میں اور اس اگستے پچھ سے تک بھی جائے گی اس سلسل میں ہم نے جو اللہ پاتھ نے بتا ہوتا کہ یورویسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے اجزت کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ جو انتحانات کے اثر کی ہے وہ اوہ لیول کے انتحانات جو ہے وہ اب بکتوبر نوبر کے ساکر میں ہوں گے اور اسی طرح جو اے اور اے ایس کے انتحانات ہیں وہ بکتوبر نوبر ساکر میں ہوں گے اور جو پاکستانی یورویسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے ان کے لئے ہم امشور کریں گے کہ جنویل تک ایسے جو ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو لیوشن میں اور یورویسٹیز میں جانے کے کوئی پرامل نہ ہو لیکن یہ سب کچھ کرنا کے باوجود ایک ایسا طرقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجھولیاں کے وجہ سے اگر وہ ابھی انتحان نہیں دیتے تو پھر ان کا سانس آیا ہوتا ہے تو اس چیز کے وہ بہت طرح بہت فرکر کیا گیا اور بہت فرکر کرنے کے بات یہ فیصلہ ہوا کہ ایٹو کے وہ چند بچے جن کی کوئی بجھوئی ہے کہ وہ آگے نہیں سٹمبر سے آگے اپنا انتحان نہیں ہزا سکتے جیسے میں کہتے تھے کہ وہ ایٹو کے بچے جو تورو نومبر کے سائیکل میں انتحان نہیں ہے وہ کی ایڈیشن پاکستانی یورویسٹیز میں آپ شوک کریں گے جو دیکھ لیا آپ نے سن لیا اور آپ کے پاس ایکزیم جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں اور پندرہ جون تک تو انشاءاللہ کینسل ہیں اور اس کے بعد جو بھی معلومات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں ایک یا دو دن کے اندر آپ کو فائنل بتاؤں گا آپ کو مکمل طور پر کلئر ہو جائے گا تو یہ بیٹا آپ لوگوں کے لئے خوشی خبر ہے اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے آپ کی آواز اٹھائی ہے اسی طریقے سے آپ کے لئے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے جو بھی آگئے ہیں وہ آسانیہ کریئٹ کرے اور لاس میں جیسے جیسے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا یہ بہت شکریہ thank you very much اپنا کیا رکھی گا اور ہمارے چینل کا بھی کیا رکھی گا thank you very much